ابھی آپ خود بتا دیں آپ کے فلسطین کے لیے کام نہ کرنے کا یا اسلام پہ نہ چلنے کا اسلام وہ کیا نقصان ہے آپ میجری نہیں کر سکتے بکرز ڈیریکشن لیس قسم کا ایک نصیحتوں والا حقائتوں والا دین پھلایا گیا ہمارے سامنے اور اسی لیے حکمرانوں کو بھی یہ جرت ملی بھی ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو دیندار سمجھ سکیں فلسطین کے ہوتے ہوئے مسلمان حکمران اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ رہا ہے عام عوام تو سمجھ سکتا نا جو وہ کیا کر سکتی ہے ہمارے حکمران فلسطین کے لیے موبائل اور مومنٹ نہیں کر رہے وہ کس طریقے سے رات کو سوتے ہوئے اپنے آپ کو جسٹیفائے کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور کس چیز کا سوال ہونا ان سے اور کیا کام ہے اس طرح مسلمان کا سوچیں ہزاروں کی تعداد میں روز بچے مار رہے ہوں روز اس طرح کی کٹیسٹریفی لاکھوں سالوں میں ایک دفعہ تھی ہے جو فلسطین کی چل رہی ہے آپ کی یہ غیرت مفت میں نہیں للکار رہی ہے صحیح للکار رہی ہے ایسے ہی ہونا چاہیے مگر یہ یاد رکھئے گا ایمان کا کمزورترین حصہ تعریف میں نہیں کہا گیا ہم نے اس کو بھی تعریف لے لیا ہے دل میں برا جاننے کو تعریف مرد سمجھیں نبیل اسلام نے کہا تھا کہ سب سے کم حالت ہے تیری ہے اس میں نہ اقتفاہ کر جائیں مسلمان ہمیشہ آپ نے آج کے اوپر رہنے کی اور اوپر آپ دنیا میں کسی بھی شعبے میں نمبر ٹو یا نمبر فور آنے کی کوشش نہیں کرتے نمبر ون آنے کی کوشش کرتے یہ اسلام بھی یہی ڈیمانڈ کرتا ہے آپ سے کہ آپ سب سے پہلے قوت کے اندر آئے ہونے وہ اسلام نے کہا پہلے ہاتھ سے رکو گورے گا جتنا بھی مفقر نکلائے وہ جتنی بھی تفصیل کر سکایا اپنی سوچ کی جتنی بھی تہم میں ساتھ جا سکا اس نے یہی یہ بتایا کہ سب سے پہلے دل میں برا جانو گے تب کہیں جا کے لکھو گے کچھ بولو گے تب کہیں جا کے ہاتھ سے برا کرو گے میرے نبی علیہ السلام نے کیا کہا سب سے پہلے ہاتھ سے برا جا رہے گا سب سے پہلے ہاتھ سے پکڑے گا تو اتنا اُلٹا چکا ان کی نفسیات بلکل اُلٹی کر دی جب آپ آخرت کی رکھیں گے تو آپ کو پاس چلے گا کہ یہ تدریجی پروسس ہے نسل اندر نسل چل ہی نہیں سکتا دل میں برے جاننے والوں کے بچے دل میں برا نہیں جان سکتے ہاتھ سے پکڑنے والوں کے بچے جو ہے نا وہ کسی ایک لیول پہ آئیں گے کہ وہ کلم کا استعمال کریں زبان کا استعمال کریں یا پھر ہاتھ سے استعمال کریں جس نسلوں نے ہاتھ سے استعمال نہیں کیا اپنا ایمان ان کے بچوں نے کیسے ہاتھ استعمال کرنا تو اس تدریج کو سمجھیں تو گوترسل جو کہا ہے وہ بھی ایسی ہی ماں باپ کا بچہ ہے جس بچارے نے کبھی وہ تو ظاہر ہے ان کی تو نفسیات ہی ایسی ترین ہوئی ہیں مجھے غصہ تباتا ہے مسلمان کی نفسیات سے ٹرین ہو جائیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ دل میں برا جاننا ہمارا کوئی لیول آگئے مطلب اس سے نیچے کیا لیول ہے اس سے نیچے کوفر ہے اس کی نیچے یہ مثال کے طور پر جو اس بچی نے question کیا ہے میں آ رہا ہوں اس کے اوپر تاکہ اس کو میں نقشہ پورے کھیل دوں کہ اب بچی کو place کیسے کرنا ہے اس کو تھوڑی چیز یاد کرتا ہوں باقی پھر آپ بتائیں اس بچی نے میرا خیال میں جو question کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر زی شعور بچے کا یہی سوال ہے اس اکیلی نے نہیں کیا یہ سوال ہر زی شعور مسلمان کا سوال یہی ہے کہ اس وقت مجھے اب میں اسیسی بات کو بتا ہوں میں خود بھی سوچتا ہوں میں کروں کیا میں کیا کروں اس پہ تھوڑا بات ہوں پہلے نا دیکھیں اگر میں نے straight بتایا نا کہ آپ جتھے بنائیں مسجدوں کو pressure میں ڈال کے پارلیمنٹ ہاؤس کو pressure ڈالیں کہ اسلام کا تقاضی ہے دیکھیں گورنمنٹ کالیج لاہور یا لامز یا آئی بی اے نے نہیں اسلام کے pressure ڈالیں وہ اسلام کے لیے وہ لبرل آرٹس کے کریڈو کے اوپر کام کرتے ہیں وہ اسلام کو خود کہتے ہیں ہم نہیں سمجھ سکے یا سمجھ ہم نے ایک اوٹسورس کر دیا اسلام مسلمانوں کو میں ہمیشہ سے مسلمانوں کو اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں صرف ایک چیز constant ہے institute ہے جہاں پہ قوم جمع ہو رہی ہے ہفتے میں ایک دن کاش یہ پانچ دفاع روز جمع ہوتی مگر چلیں ابھی تک یہ ہے اب اسلام اگر تو فلسطین اسلام کا مسئلہ ہے جو کہ ہے اسلام کا مسئلہ تو آپ اسلام کے custodians کو ہی ٹھہرائیں گے ذمہ دار کہ بھئی ہمیں آپ کو ریکھیں کوئی یہ rocket science نہیں ہے کہ بچے اس وقت مفتیان کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں بتائیں مسئلسطین میں کیا کریں آپ مفتیان کو چاہیے تھا political pressure پوری کی پوری قوم کو موبائل کرتے کہ وہی parliament house کو اس وقت bill sign کرنا ضروری ہے اس وقت یہ pressure parliament house پر ڈالنا ضروری ہے توہین صحابہ قبیل کیسے pressure آگے کیا تھا lgbt کے خلاف قبیل یہ مدرسوگ نے ہی pressure ڈلوایا تھا اور صحیح ڈلوایا تھا یہی کام ہے یہی سیاست اسلام میں آپ جب اس طفعہ کی باری آئی ہے تو ہم نے یہ سارے کے سارے معاملات کو دل میں برا جاننے کو پر اتفاہ کر لیا بکاوز توہین صحابہ کے اوپر یا lgbt کے اوپر جان کی نوبت نہیں تھی یہاں پہ آتا ہے وہاں ننگا ہو کے ظاہر آ رہتا ہے کہ بھئی کونسی چیز کا ڈالت تمہیں بہت کا تو یہ واہن ہے دنیا کا پہ آ رہا تو یہ واہن ہے سو اگر وہاں نواز شریف عمران خان کو تو میں سمجھ سکتا ہوں انہوں نے کبھی قرآن نہیں ہے ایسے قرآن اٹھا کی نہیں بلائے اپنی طرف یا حرام یا حلال کا لفظ نہیں بولاؤں یہ اس لئے سارا کا سارا اسیہ نا مسجد کے سر پہ گرتا ہے کہ بھئی فلسطین کا معاملہ ہے یہ دین کا معاملہ ہے اب اس وقت ہمیں پولیٹیکل موومنٹ کرنی ضروری ہے اور اس طرح کی بچیاں اپنی اللہ کی قسم جان دنے کے لئے تایر ہیں اور ایک سیکنڈ کے لئے ترددت نہیں کریں گی اور اگر قوم اس لیول پہ تیار ہو گئی ہو اس سے اگر ون پرسنٹ بھی تیار ہونا تو لوگ صدر وزیراعظم بن جاتے ہوتے ہیں ہماری قوم تو اس لیول پہ تیار ہو گئی ہے اور ہم سے فلسطین کا معاملہ نہیں تین لوگ سکرا اور پچیس کروڑ بندے وہ بیس ہزار حماس کی بندے بغیر کسی بندوب بم اور ایٹم بم کے بغیر کسی جیپ اور ہیوی مشینری کے صرف ایمان کی طاقت کے اوپر دنیا کی سب سے طاقت اور آرمی کے خلاف اور نحتے لڑے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاکستان کے معوشی حالات ایسے ہیں اوہ حماس سے برے حالات ہیں ہمارے حماس کی سوچیں جو سی کس سے برے حالات ہوتے ہیں کسی کے جتنے حماس کی ہیں مگر پھر بھی کھڑیں اپنی بچیاں اللہ تعالیٰ کے حضور ایسے پیش کرتے ہیں مسکراتے ہیں یا بچہ شہید ہوتا ہے آپ کا خیال ہے بلکل اور یہ اضعاد رکھے گا اللہ کی نصرت کوئی بائی چینس نہیں اتلاتا ہے اس کا فارمولا بھی بتا دیا ہے ہمیں اور فارمولا سیاسی ہے اس لئے کہہ رہا دین کا مطلب جب تک ہم سیاست میں نہیں ڈالیں گے یہ فارمولا پورا ہی نہیں ہوگا جب دین کا مطلب سیاست میں ڈالتے ہیں اسلام ویکٹر بن جاتا ہے اور جب ویکٹر بنتا ہے ایک پرپس میں کٹھے ہوں گے ورنہ ایک دوسرے کی محبت میں تھوڑی کٹھے ہوں گے ہم ورنہ وہ انہ منمومن ہوں نہ کیوں ہوتا وہ تو پھر انسان ایک دوسرے سے محبت کرنے کیلئے ہم بیٹھے میں ہم نے کوئی سخصات نہیں کیا باکہ غیر مسلمان اس سے محبت نہیں کریں گے یاد اکھیے گا ہماری جو آپس میں جتھا بندی ہے اسلام کی وہ ایک خاص پرپس اور ڈریکشن کے اوپر ہمیں کٹھا کرتی ہے میں اور آپ مسلمان ہونے کے جس شکل کی وجہ سے نہیں دوسرے سے پیار کرتے ہیں مجھے پتا ہے آپ میری مسئیبت میں اس وجہ سے جان بچائیں گے جس وجہ سے میں اللہ سے کنیکٹی دوں گا ورنہ تو مادر ٹریسہ نے بہت بڑے کام کی ہیں اور ما شاء اللہ کی ہیں کسی شک مینے مگر یاد اکھیے گا میں ایک مسلمان سے کسی اور وجہ سے اچھائی ایکشپیکٹ کرتا ہوں اور غیر مسلم سے کسی اور وجہ سے یہ جب وجہ بدلتی ہے تو میری ایک سیاسی تحریک بن جاتی ہے اس کے اندر سیاسی کیوں میں بول رہا ہوں ہم نے تو سیاسیت کا لفظ بہت ہی ایک دیمین کر دیا ہے میرا نبی سیاستدان ہے وہ علی سیاست کو سمجھے علی بن عبی طالب اور عمر و خطاب نے کی ہے عمر و خطاب نماز پڑھا کے سلام پھیرا ہے انہوں نے مزید رنوی میں امیر المومنین اس وقت سلام پھیرا ہے سلام پھیرتا ہے پیچھے عبدالعمن بن عوف سے کہا انہوں نے کہ میرا خیال ہے یمن کے رباد نے فوج کم بیجی صحابہ نے کہا ہے نماز کے بیج میں بھی امت کی کس کس element کو انہوں نے ذہن میں رکھا ہوتا ہے ہم کسی ہم کونسی ڈریکشن میں اسلام آیا ہمارے اوپر یہ بچی جب روتی ہے تو مجھے اپنے مسلمان ہونے کے اوپر نہیں مجھے اپنے مرد ہونے میں بھی شک ہو جاتا ہے کہ امت کی عورتوں کے اندر وہ علی غیرت موجود ہے اور ہم یہاں بیٹھے ہیں اور کس قسم کی تمثل کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کس قسم کی ایک سی وی بنائی ہوئی ہم نے وہ achievement کیا ہے میری میں آپ کو کیسے بتاؤں مجھے جب فلسطین کے لفظ آتا ہے مجھے حالت خراب ہو جاتی ہے امت کی بچیاں اگر ہمیں عللکار رہی ہیں اور ہم یہاں بیٹھے ٹی وی کے پر شو کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارے اندر ایک ایرو کینس بھی ہے کہ ہم نے کچھ کر لیا ہے آپ کو میں وہ سین دکھا دوں نا لوگوں کو سماہ ٹی وی کے اوپر فلسطین کی اٹلیسٹ ایک ویڈیو تو لائیو چلا دیا کریں ہم نے چھپانا چھپا اللہ کی قسم ہم چھپاتے ہیں اور پرسو ایک سینیٹر کو پکڑ گے پولیس لے گئی ہے پاکستان کی کیونکہ فلسطین کے خلاف فلسطین کے بائر میں اتجاج کی اتجاج وہ سینیٹر میں بٹ سب یہ جو جبھی ایک ابھی فلسطین کی بات ہوئی ہے ساحل صاحب جذباتی بھی آپ کی بھی آنکھوں میں نمی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے تو مسلمان تو ایک جسم کی مانت ہے اگر اس کے کسی جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوگی تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہوگا تو پھر جب ہم یہ واری حالت دیکھتے ہیں گو کہ ہمیں پاکستان میں بہت ساری تکالیف نظر آتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کئی دبے پڑیں جیسے ابھی ساحل بھائی بتا رہے تھے کہ مسلمان تو حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان تو بغیر مقصد کے کسی چیز پر جمع ہوتا ہی نہیں مسلمان جب بھی جمع ہوا کسی مقصد پر ہوگا تو مقصد ہمارا اصل میں بات بھولتے 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 اتنی دور اتنا بھول گئے ہیں کہ میں یہ بھی یاد نہیں کہ کچھ بھولے ہوئے ہیں یہ تو ساحل باتیں کر رہے ہیں ایکچوال بات تو یہی ہے لیکن اب یہ بات تو سمجھ بھی نہیں آرہی کہ کیا کہہ رہے ہیں ایک بہت بڑے طبقے کو یہ سمجھ جائے رہے ہیں کہ کون سی باتیں کر رہے ہیں ہم تو چاہیے تھا کوئی تصویر دسو مجھ سے لوگ پوچھ رہتے ہیں کوئی وظیفہ دست دے ہو جی کوئی وظیفہ دست دے ہو جی کوئی دستو کے اردہ ال آتھیک نہیں ہے یہ فلانا نہیں ہے وہاں کو بتا دیں کوئی یہ بات جاننے کو یہ سوال اس بچی نے کیا اللہ اس کو جزا دیں وہ کوئی سوال کرنے کو تیاری نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ جب تک جب تک ہم اس کاؤس پر کھڑے نہیں ہوں گے جس کاؤس پر اللہ نے ہمیں کھڑا کیا ہے اس بات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا اس وقت اگر غور کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تھوڑا سا ہی کچھ ہوا تھا یعنی چھوڑا سا اسلامی ایسا تو کوئی لوگ ادھر جا رہے تھے لڑنے کو ادھر جا رہے تھے یہ تو جب تک دنیا میں ابھی امریکہ کہتے ہیں امریکہ 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 کرتے ہیں امریکہ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو امن امن کی باتیں کرتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ان کی فوجیں لڑی نہیں ہوتی ہیں ہم ہر بات لڑی ہوتی ہیں اچھلی ایک سو انیس ملکوں میرے بات کھولا ہوئے امریکہ نے سیسٹم نافذ کرنے کا طریقہ ایک یہ ہے اور شروع میں اگر دیکھیں آپ شروع میں شاہل آپ شروع میں دیکھو اگر عمر رضی اللہ کے زمانے میں کسی نہ کسی جگہ پہ ہر وقت بلکہ ہر وقت کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لشکر کام کر رہا ہوتا یہ ہمارا کام ہے یہ ہمارا کام ہے دراسی سریعے خالی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے ہیں پینتیس میں خود شرکت کی ہے ہم نے نا اپنی اپنی سائکالوجی سمجھی نہیں ہم نے انسان کی نفسیات کے اوپر کام نہیں کیا کہ پوری قوم بائد اوہ یہ مسلمان نہیں ہر غیر مسلم قوم نے اپنی انتظامی امور کو پکڑ کے رکھنے کے لیے یہ تنصیب ضروری سمجھی اور کی ہے ورنہ انسان اپنی شتر پر مار چھوڑیں گے یا میرے نصیتوں بھی چلنا ہوتا کام تو پھر تو انبیاء کس لیے آئے تھے پہلا نبی کافی تھا آدم علیہ السلام اس کے بعد ہم ان کی نصیت ہی مانتے رہتے ہیں انسان خود چھوڑش پہ ہے وہ خود کرتا ہے اپنگا یہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ زیادہ باری راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی بھی اور موقع ملنا تھا کسی اور قوم نے ایک چار دورنا تھا وجہ جو بھی ہونی تھی انہوں نے دینی وجہ بنائی بھی ہو یہ تو واحد ملک ہے اسرائیل جو اللہ کے نام پہ فلسطینی مار رہا ہے کہ ان کو ان کے رب نے کہا ہے کہ اسرائیل تمہاری ملکیت ہے اور یہ زبدستی کا بذور میں یہ قرآن اور ترہیت کی لڑائی ہے یہ کب سمجھے گا مسلمان اسپیشلی میرا نواز شریف اور زدداری کب سمجھے گا کہ اپنا نام تب بدلنا مسلمانوں والے ہمیں تو نہ کنفیوز کرو یہ ترہیت اور قرآن آپس میں تصادم میں فلسطین میں میں آپ کو یہ بات کرتا ہوں دنیا میں ہمارا تو اس بات کا یقین ہے کہ دنیا میں جو کس بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی اور یادے سے ہوتا ہے میں سمجھتا میرے اپنا ذاتی یہ خیال ہے میں اسی بات نہیں کر رہا کہ یہ اللہ مسلمان کو جگانے کے لیے یہ کر رہا ہے اب دیکھو تمہیں یہ ہو جائے گا اگر تم یہ قرآن کیا کہتا ہے اگر تم یہ ساری چیزیں روک رہی ہیں تو پھر انتظار کرو اگر یہ چیزیں تمہیں روک رہی ہیں اللہ فاسقوں کو تو حجائد دیئے نہیں کرتا اور فاسق کن لوگوں کو اللہ نے فاسق کہا ہے فاسق سے مراد اس آیت سے کیا مراد ہے یہ جو سارے لوگ اوپر یہ والے کام اگر نہیں کرے تو یہ فاسقوں میں آگے ہیں اس وجہ سے جہاد نہیں کرے وہ پوری کیٹیکری دے دیوئے آپ دیکھ لیں کچھ لوگوں کی پوری سب کے سب all of the above پہ آتے سمجھ رہے ہیں کچھ one of the above پہ آتے کچھ some of the above پہ آتے اللہ تعالیٰ نے تو نفسیات بتائیے در کہ انسان کیوں رکھے گا صحابہ اکرام کو ایک دفعہ نبیل اسلام نے جب یہ آیت آئی ہے تو نبیل اسلام نے اپنی بیوی پچوں کو جا کے پھٹائی کرنے شکر دی کہ تمہارے بیوی اور بچے اللہ کے دشمن ہیں صحابہ پھر شکایت ہوئی تو نبیل اسلام نے کہا یہ وہ بیوی اور بچے نہیں ہیں وہ والی بیوی اور بچوں کی بات ہوئے جو اللہ کے راستے میں جات سے روکتے ہیں اور اکساتے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا تو یہ ڈراتے ہیں جیسے کہ تو ہے ناؤذباللہ راضے کیا تو ہے ان کا اصل میں ولی ہو تو اللہ ہے جس نے سارا کا سارا ذمہ لے لیا ہے سو معاملہ کیا ہے میں نے اس لئے وہن کہا تھا نا وہن ننگا ہو کے آیا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے مجھے کبھی بھی پارلیمنٹ ہاؤس امید نہیں تھی آپ کو بھی نہیں تھی مطلب ہمیں سے کسی کو بھی نہیں تھی ہمیں اصل میں امید ہوتی ہے جب فلسطین کی باری آتی ہے یا فلسطین یا کشمیر کسی بھی جب جان کی باری آتی ہے وہ بھی مسلمانوں کو اس طریقے سے ترہیت کے نام پر قتل کیا جا رہا اور ترہیت کے نام پر ہی قتل ہو رہے ہیں مسلمان کسی شک میں نہ رہی ہیں وہ یوں این میں کھڑے ہو کہ اپنی ترہیت سناتا ہے اور ترہیت کی آیتیں سناتا ہے کہتا ہے کہ ہمیں اللہ نے پرومس کیا جیسے ہم ترہیت کے فالوں ہیں سرے جیسے پوری دنیا ترہیت کو پہلے سے مانتی ہو اتنا کانفیٹنس اپنی کتاب پہ جس بندے کو آج ہے نا تو دنیا کا فاتح بنتا ہے اس کا ہونا بنتا ہے ہمیں اپنی کتاب پہ کانفیٹنس نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب ہے ان کو کانفیٹنس ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے بس یہ فرق ہے یہودی اور مسلمان میں اس وقت وہ اصل میں بھی قرآن والے یہودی ہیں جس کو اللہ نے مینشن کیا ہم وہ قرآن والے مسلمان نہیں رہے بس ہم زنوان میں کھڑے ہو گئے قرآن کی آیتیں سنا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ لیوزھرہوالدینی کلی میری کتاب میں لکھا ہے تم سب میرے تابع ہوگا ایک دن تو پھر یہ بھی کہنا پڑے گا وجاہ دو فللہ ہی حق کا جہادی جہاد تو انسٹرومنٹ ہے سر وہ پرومس بتاتے ہیں کہ یہ تو ہمارا اللہ کا وعدہ ہے پھر اسرائیل ہمیں ملنا اور قرآن میں اللہ نے ہم سے نہیں وعدہ کیا اللہ نے ہر قوم کو یہ بتایا ہے کہ اگر اللہ کا قانون نافذ کرو کہ تو میں وعدہ کرتا ہوں یہ دنیا تیرے تابعہ آئی گی عیسیٰ علیہ السلام کی تابعہ نہیں آنے دنیا کیا عیسیٰ علیہ السلام جہودیوں نے سوچیں تو صحیح کیا اللہ نے ہم سے نہیں وعدہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کی فروفیسی کہ اسلام میں نہیں نافذ کریں گے اور کوئی نعوذ بھی لا عیسائیت نافذ کریں گے وہ ہماری ہماری کتاب میں آپ سوچیں گے کیا ہو رہا ہے ہمیں کانفرنس ہی نہیں ہے اپنی کتاب پہ اس لئے ہمارا پندق کہاں پڑا ہوتا تو یوین میں کھڑے ہو کے کہ اسلام کی باتیں کروں گا تو القائدہ لگوں گا یا پینڈو لگوں گا یا پتہ نہیں کوئی اللیٹرٹ لگوں گا اس قسم کی نفسیاتی کمزوری ان لوگوں کے اندر اور ہماری قوم اس کو ڈیپلومیسی اور ڈیماؤکرسی اور پولیٹیکل ایکیومنٹ سمجھ کے بیٹھی ہوئی اب ہمیں اصل میں اپنے مسلمان ہونے پر شرمندگی ہے اگر صرف ایک آیت اگر ہم دیکھ کے کہنا ہے ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ صرف خالی پڑھنے کے لئے تو نہیں سمجھنے کے لئے بھی عمل کرنے کے لئے ہیں اور اس کو آگے پہنچانے کے لئے اگر صرف اللہ اللہ وعدہ کر رہے ہیں وہ کیا آیت ہے جس میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مؤمن ہو اب یہ آیت ہے نا قرآن کی کبھی تمہیں ہی غالب رکھا جائے گا باقی سارے لوگ تیرے نیچے ہوں گے اب ہمیں بڑا آسان ہے یہ بات سمجھنا کہ کیا ہم غالب ہیں غالب ہیں یا مغلوب ہیں اگر مغلوب ہیں تو کوئی وجہ تو ہے کوئی وجہ تو ہے اگر اس وجہ تک بھی نہیں پہنچ رہے اس وقت اللہ نے صورتحال جو بنائی ہوئی ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتحال ہے یقین کریں کسی انہیں نہیں بنائی ہے اتنے سے تو یہودی ہے یہودی ہے کتنے اتنے سے تو یہودی ہے اور للکار پوری عالم اسلام کو دو بلین مسلمان انہیں پتہ ہے کیا پوسٹر لگایا ہے میں تلویو کی سرکوں پر بنو قریضہ پر لازشانس ڈیکھیں ذرا مطلب سوچیں میں اس کے علاوہ کیا کہوں یہودی لڑکا گلیوں میں کھڑایا کہ بنو قریضہ میں نہ چھوڑتے نا تمہیں آج تمہیں پر یہ دن نہ آتا وہ خود یہودی بول رہے ہیں اب ہم نہیں سمجھ رہے ہیں اس بات کو اب کواں کیسے سمجھیں گے اللہ ہی جانتا ہے میں یہ تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم سمجھیں گے کیسے کس دن سمجھیں گے کہ ہمارے ہم نمائشت کیا ہو گیا ہے اور آگے سے آگے یہ ہوئے جا رہا ہے ہم اسی چکر میں پر پاکستان کی معیشت نہیں ہو پا رہی ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کبھی کسی ملک کی معیشت اس طرح تک ٹھیک نہیں کرتا مسلمان میں یہ غیر مسلم ہو جب تک کہ ان کے کوئی سامنے مقصد نہیں ہوتا و منہ ردان ذکری فینہ لہو محی شتن